ہلو دوستو اسلام علیکم میرا نام تاہر ہے سو یہ میں ایک فیس بک ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا کوئی پرپس پریچنگ وغیرہ نہیں ہے کیونکہ میں خود ایک کمزور انسان ہوں اور میری نولیج بھی بہت لیمیٹیڈ ہے لیکن مجھے کچھ چیزیں بری لگی ہیں جس حساب سے ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے سو چونکہ مجھے تھوڑی سی جانکاری ہے تو مجھے لگا کہ یہ میرے ذمہ داری بن جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے اگر تم کو ایک آیت ایک ورڈ ہی پتا ہو اور اس کو دوسرے کو ضرورت ہو اس کی تو آپ اس کو ضرور پہنچاؤ مجھ سے یعنی کہ ایسا مسلم میرے ذمہ داری بن جاتی ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز پتا ہے جس کو دوسروں کی ضرورت ہے تو یہ میرے ذمہ داری بنتا ہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں اس لئے دوستو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ ویڈیو کا مین جو پرپس ہے جس کے لئے میں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو وہ ہے انویشہ داس میرے ایک فرینڈ ہے اور میں اپنی کولیگ کہہ سکتا ہوں میرے ساتھ میرے پریویس کمپنی میں جواب کرتی تھی ہمارے کافی اچھی دوستی ہے اور وہ ہم سے بہت ساری کوششن پوچھتی رہتی ہے اسلام کے بارے میں ایکچھلی کچھ تک وہ اسلام کو فالو کرتی ہے اور انویشہ داس ای نو میرے ویڈیو دیکھیں گی وہ ویڈیفائی کریں گے کہ کبھی بھی ہم اس کو نہیں بولیں کہ آپ کو مسلم بننا پڑے گا لیکن چونکہ وہ پوچھتی ہے بہت سارے سوال تو میں اس کا جواب دیتا ہوں سو ریسنٹلی کیا ہوا ہے وہ کچھ لکھی ہے تو اس کے کچھ اور دوستوں نے نن مسلم دوست آف کورس کہا ہے کہ آپ ایک ایسے مذہب کو مانتی ہو یا کچھ اس کے پارٹ کرتی ہو جو کیا ہوتا ہے ویلنس آپ کا پروموٹ کرتا ہے جیسے کہ فور اگزیمپل فور اگزیمپل انہوں نے اگزیمپل دیا تھا کافر وٹ کا تو انویشہ داس نے مجھ سے اس کے کلیاریفیکیشن پوچھی ہے تو اسی کے لئے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں ایک لئے میں ریزن وہ نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی ہے جیسے کہ دوستوں میرے کچھ فارمر کولیگز تھے وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں فیس بوک کی نولیج سمجھتے ہیں ووٹ سیپ کی نولیج سے جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں ایسا اور میں تو سمارٹ نہیں ہوں میرا پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں کم جانتا ہوں بے وکوف ہوں اور مجھے زیادہ نولیج کی ضرورت ہے تو ایک طرح سے یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے سب کچھ سٹارٹ ہوتا ہے کافر ورڈ سے لے کر کہ کافر جو ہے قرآن کہتا ہے کافر نن مسلم کو مارنے کے لئے جو کہ قرآن شریف کا جو ہے پارہ نمبر دس سورہ توبہ میں ہے آیت ہے میں اس میں آؤں گا تو یہ بیسک تھے دوستو یہ بس لوگوں کو صحیح انفرمیشن دینا مقصد ہے کوئی پریچنگ میرا مقصد نہیں ہے کیونکہ میں خود بہت کمزور انسان ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے خود ہی مذہب کو بہت اتک فالو کرنے کی ضرورت ہے تو چلی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ بیسک باتیں تھی سب سے پہلے ہم لوگ کچھ بیسک ٹرمز دیکھیں گے اسلام آپ لوگ کو پتائیے ہوگا ایک مذہب ہے اسلام جو ہے بہت لوگ سلام سے کہتے ہیں بہت لوگ سلمون سے کہتے ہیں بنا ہوا ہے پیس کا مطلب ہوتا ہے اس کا کہیں نہیں کہیں لوگوں میں کیا پیس کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے بہت سائے لوگ اس کا مذہب پھولاتے ہیں کہ اسلام پیس کو پرموٹ کرتا لیکن اسلام میں خود کہیں پیس نہیں ہے سو اس طرح سے کنٹروبرشل چیزیں ہوتی ہیں اور لوگوں کا بہت تک کنٹروبرشی کچھ لوگوں کا جو ہے کچھ عدت تک صحیح ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں دوستو ناراض ہونا ہے کہ ان کے پاس جو اسلام کا صحیح میسیج نہیں گیا ہے سو جو ان کو دکھتی ہے جو چیزیں دکھتی ہیں اسی میں لوگ بلیو کرتے ہیں اور اس میں ہماری بھی گلتی ہے ہم جیسے مسلم کی بھی تھوڑی گلتی ہے سو دوستو چلیے میں کچھ بیسک آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں سب سے پہلے اسلام اسلام کے فالورز کو مسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ مسلم ہونے پر کوئی وعدہ نہیں ہے مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک مسلم گھر میں پیدا ہوا ایک مسلم نام ہے مسلم ہو گیا اس سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مؤمن ہونے پر مؤمن کون ہے جو ایمان کے حالت میں رہتا ہے ایمان صحیح بنائے مؤمن ایمان والے ایک طرح سے جس کے اندر میں کیا سچائی ہو دوسرے کا فائدہ پہنچانے کا ہو غلط چیزوں سے پرہز کرتا ہو صحیح راستہ پر چلتا ہو سننے میں تھوڑا ہارڈ ہے لیکن سیمپل لائف ہے ہماری گورنمنٹ ہمارے لاؤ سارے چیزیں یہی کہتی ہے کہ ایک اچھے انسان بن کر ہو اسلام بھی آپ کو یہ بیسک بات ہے کہتا ہے نیکسٹ آتا دوستو جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں اسے ہم کئی سارے ٹرمز سے جانتے ہیں کیونکہ لوگوں کی بھی الگلے کنڈیشن ہوتی ہے ایک ہوتے پورے جو پوری طرح سے اسلام کا انکار کرتے ہیں اسے منکر کہتے ہیں سب سے پہلے دوستو کافیر نہیں کہتے ہیں یہی غلط سوچ لوگوں میں انکار سے ہی بنا ہے منکر جیسے ہم بتائیں اسلام سے بنا ہے مسلم اسلام کو ماننے والا ویسے ہیں انکار سے بنا ہے منکر جو اسلام کا انکار کرتا ہے نہیں مانتا ہے سب سے کومن گروپ ہو گئے کیونکہ اگر ایک طرف صرف مسلم کو لیں گے نون مسلم کو لیں گے تو نون مسلم دنیا میں زیادہ ہے اسلام کے علاوہ ماننے والے تو اسی طرح سے ان کو منکر کہیں گے اب آتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے انویش حداس ہیں اسلام کو بھی مانتی ہیں اللہ کو بھی مانتی ہیں اپنے بھگوان کو بھی مانتی ہیں اس سارے لیجن میں بلیو کرتی ہیں ایک طرح سے ایسے لوگوں کو ہم لوگ کہتے ہیں مشرق پولیتھسٹ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کئی سارے لیجن کو مانتی ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد جو سب سے کنٹروورسی کا کارن ہے اسے ہم کہتے ہیں کافر کفر سے کافر اس کی جمعہ ہے کفار ایکشلی میں ایربیق پڑھا ہوں میں کس سالوں تک مدلسہ میں پڑھا ہوں اور اندلہ میں بیچ میں چھوڑ کے نہیں آیا ہوں کمپلیٹ پڑھا ہوں اور ہمیشہ میرا شوق رہا ہے ایربیق سیکھنے کا جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ مجھے لینگویج میں ہمیشہ سے زیادہ انٹریسٹ ہے اس لئے میں ایربیق کو بہت اچھا سے پڑھا تھا ابھی پرابلم تھوڑی یہ ہو گئی ہے کہ میرا فوکس میرا رجحان زیادہ انگلیش اور دنیاوی ایجوکیشن کے طرف میں ہے ایجوکیشن پر ہے ایجوکیشن پر ہے سو ایربیق سے تھوڑی دوڑی ہے پہلے کی طرح میرا ایربیق اچھی تو نہیں رہی ہے لیکن ہاں بیسک چانکاری ہے تو ہم نے بات کر رہے تھے ایک ہو گیا آپ کا مشرک تو چلیے سب سے پہلے مسلم لوگ پہ ہی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ مسلم میں اچھی خاصی تعداد ہے مشرک کی بہت تاجوب آلی بات ہے کہ مسلم میں مشرک کیسے ہو سکتے ہیں یس ہے اللہ کے علاوہ جو لوگ نہیں اور بھی سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے چاہے آپ جو بھی اسپلینیشن دے دیں ایون آپ نبی کے سامنے بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ اللہ خود قرآن شریف میں کہتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد ہے کون صرف ایک رسول ہے قَدْ قَلَطْ مِن قَبْلِهُ الرُّسُلُ ان سے پہلے اگر تم ہٹ جاؤ گے تو تمہارا ہی نقصان ہے اللہ تعالیٰ صاحب صاحب بتا رہے ہیں یعنی اسلام کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے ہائی لیول کا جو انسان ہے سب سے زیادہ جو جن کا سٹیٹس ہے جن کا رینگ سب سے ہائی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خود ان کے بارے محمد کون صرف ایک رسول ہے ان سے پہلے پر کتنے رسول ہو چکے ہیں سو ہم اللہ کے علاوہ کہیں بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں جبکہ سچا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ میں جنگہ کا نام نہیں لوں گا بہت سارے جنگہوں پر سجدہ کرتے ہیں ایک طرح سے وہ مشرک ہو جاتے ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی مسلمان میں نہیں شمار ہوں گے ایوان مومن میں بھی نہیں آئیں گے میں کسی کے اوپر کوئی وائلنس کا نہیں بولا میں اسلام کی حساب سے بتا رہا ہوں تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ موسلمان میں بہت سارے لوگ مشرک ہوتے ہیں چلی نیش دیکھتے ہیں کافیل جو اسلام انسان کو نہیں مانتا ہے اسے ہم لوگ کاملی کیا کہتے ہیں کافیل کہتے ہیں جبکہ وہ کاملی کافیل نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بتایا وہ منکر ہوتے ہیں اسلام کا انکار کرنے والا ہوتے ہیں اس کے اور بھی طریقے ہیں کچھ لوگ ایسی بھی جو اسلام سے ہر جاتے اسے آپ ملہید کہتے ہیں ایک طرح سے اپو سٹیٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سو ایسے بہت سارے سٹیٹس ہے لیکن یہاں پہ سب کا دیماغ میں کیا بھر دیا گیا ہے کافیل مطلب نون مسلم نون مسلم اندلہ قرآن شریف میں قرآن شریف میں اندلہ نون مسلم کو ماننے کو کہہ رہے ہیں اس طرح سے کنکلوزن ڈراؤ کرتے ہیں تو ابھی تک یہاں پہ آپ کو سمجھ بھی کہ آپ چلیئے کافیل کو ہی دیکھ رہے تھے تھوڑا اچھا سے تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلم کے علاوہ باقی سب کافیر ہے جیسے کہ میں کئی بار ریپیٹ کیا ہوں ایکشلی مسلم بھی کافیر ہو سکتے ہیں میرا بھائی یس ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافیر کہتا ہے تو وہ دوسرا انسان جس کے بارے میں کہا ہے وہ سچ میں کافیر ہے یا اگر وہ کافیر نہیں ہے تو پہلے والا بندہ جس نے کہا ہے وہ کافیر ہو گیا ہے یعنی کافیر ایک ایسا ٹرم ہے جو انسائیڈر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے انسائیڈر اور آرسائیڈر دونوں ہو سکتے ہیں سو اس میں کانٹروورسی کی کوئی بات نہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کافیر اور منکر میں کتنا فرق ہے یس فرق ہے آف کورس منکر ایسے جو کہ اسلام کو نہیں مان رہا ہے لیکن کافیر جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسے انسان ہوتے ہیں جو صرف اسلام کا مانتے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ سوسائیڈی کے لئے ایک تھریٹ بن کے رہتے ہیں جیسے اگزامپل لے لیجی آپ ٹیوریسٹ کے اگزامپل لے لیجیے سو ٹیوریسٹ اگر چا ہو سکتا ہے وہ مسلم گروپ سے ہی ہو جیسے کہ میں کہہ لوں کہیں نہ کہیں اگر چلیے ٹھیک ہے میں ایک ریڈ ونگ کے حساب سے مان لیتا ہوں کچھ حد تک کے لیے کچھ وقت کے لیے کہ آیسیس ہو گئے یا دوسرے جو ٹیوریسٹ اگنائزیشنز ہیں وہ مسلم کے ہیں میں مان لیتا ہوں سپوس کر لیتا ہوں سو اگر اس میں اگر پھر بھی وہ لوگ ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے نام میں ہیں اسلام کو بچانے کے لیے کوئی بھی کارن ہو اسلام کو لے کے اگر وہ لوگ وار کرتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوگا دوستو آپ کا وہ مسلمان رہے گا نہیں وہ کیا ہے وہ خود کافر ہو جائے گا اور ایسے لوگوں کو مارنے کا حکم دیئے ہیں اور دنیا میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہوں گے کوئی ایسے 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 ملک نہیں ہوگی کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو ان لوگوں کو کہے کہ ٹھیک ہے ان کو رہنے دو ٹیوریسٹ کو رہنے دو تو یہ بات تھی دوستو چلیے ٹھیک ہے پھر بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چلیے ٹھیک ہے کافر مطلب نن مسلم کچھ وقت کے لیے مان لیتے ہیں جیسے کہ لوگ سورہ توبہ میں لے کے آتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں سورہ توبہ آپ کو پڑھ کے سناوں تھوڑا ہم لوگ اس کا بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیتے ہیں سورہ توبہ ایک ایسے وقت میں نازل ہوا تھا جو کافی فرسٹریشن کا وقت تھا سیچویشن کیا تھی بیٹریل تھا ٹریٹی کی گئی تھی مکہ میں جو رہنے والے تھے اس میں زیادہ نون مسلم تھے لیڈرز تھے بڑے بڑے دگج لوگ تھے ایک طرف مدینہ میں مکہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو وہاں پر بہت پریشان کی گئی تھی اس کی بہت لمبی کہانی ہے جو میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہوں لوگ وہاں سے پریشان ہوگی جب نہیں برداشت کھر پھائے تو اپنے آپ کو سربائب کرنے کے لیے بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کے لوگ مدینہ جس کو یہ سرب بھی کہا جاتا ہے وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں دونوں کی بیچ مچھی خاصی دوری ہے کچھ نہیں تو تین سو سے چار سو کلومیٹر کی دوری ہوگی وہاں پہ جا کے لوگ رہنے لگتے ہیں جب وہاں پہ رہنے لگتے ہیں لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو یہ لوگ جا کے جو مکہ والے جو ہے نام مسلم وہاں پریشان کرتے ہیں ان کو چونکہ وہ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں تو اسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے بیسی علیہ السلام جو اس وقت مدینہ میں رہ رہے تھے وہ جو ہے ٹریٹی کرتے ہیں پیس کی ٹریٹی لیکن یہ لوگ کہ آپ بار بار ٹریٹی کو توڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں مسلمان پر اٹیک کرتے ہیں تو اس کے اس میں جلال اللہ اس سورہ کو نازل کیے ہیں قوان شریف میں صرف یہی ایک سورہ ہے ایک سٹودہ سورہوں میں سے جس کے سروع میں بسم اللہ نہیں ہے اور انہوں کو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ سورہ جو ہے گصے کے حالت میں ہی نازل ہوئی تھی چلیئے میں ایک آیت پر کے سناتا ہوں آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا اللہ کی طرف سے صاف جواب ہے اور اس کے رسول کے طرف سے تو آپ کو ہور سے ہی سمجھ میں آتا ہوگا سروع ہی ہو رہا ہے ایک طرح کیا گصے کی حالت میں تو اسی لئے جو ہے اس میں جو ہے کیا ہے اس میں تھوڑے سا آپ بول سکتے ہیں تھوڑی سختی ہے سیچویشن کے حساب سے تو یہ بیک گرانڈ ہے دوستو اگر کہیں پہ بھی آپ سوچئے کوئی کنٹری اگر مان لیجئے کل یو اینو میں دو کنٹری پیس کرتا ہے انڈیا پاکستان پیس ٹریٹی بناتا ہے ٹھیک ہے دونوں ملک اور پاکستان ہمارا پیس ٹریٹی کو توڑ دے تو کیا ہمیں گصہ نہیں آئے گا آفکورس گصہ آئے گا اور ہم جس کے خلاف اسٹیپ لیں گے اگر اسٹیپ نہیں لیتی ہماری سرکار تو لوگ کیا ہے اس کے خلاف ناراض ہوں گے تو یہی جیز ہوتی ہے دوستو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح سے یہ صورت دیکھنے کو ملتا ہے اسٹارٹ تو چلی ہم اس سے پڑھیں گے اب تھوڑا ہم لوگ بیٹل کا سیچم سمجھ لیتے ہیں اسلام میں جہاد کی بات چھوڑی دیجئے چلیے ٹھیک ہے پرابلم کہاں پہ ہے دوستو پرابلم ترمز کو لے کے ترمز کا غلط میننگ نکال دیا جاتا ہے اور اس طرح سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اگر ہم ایک بات میں یہی کہہ دے کافر کا مطلب نن مسلم ہوتا ہے نن مسلم قرآن میں مارنے کو دیا ہے تو لوگ کے دماغ میں یہی بیٹھ جائے گا تو پہلے ہم لوگوں ترم کو ہی دیکھنا آربیک ورڈ کو جہاد جہاد جہدون سے بنا ہے جدو جہاد اگر کسی کو پتا کہا لوگ اس کو جدو جہاد بھی کہتے ہیں لیکن یہ اصل ہوتا ہے جدو جہاد سو دوستو جد جہاد اسی سے بنا ہے جہاد جہاد مطلب ہوتا ہے سٹرگل کرنا کوشش کرنا کوئی اچھے پرپس کے لیے بہت سٹرگل کرنے کو ہم لوگ جہاد کہتے ہیں وار کا اس میں کوئی سنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہے آپ کا جہاد جہاد کر پہلے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے تھا اب میں آپ کو ایکزیمپل بعد میں دوں گا سسٹم تھا آج تک ریکارڈ ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے خود یا ان کے بعد جو خلیفہ لوگتے ہیں ان کے وقت میں کبھی بھی کوئی وار طاقت دکھانے کے لیے انیکسیشن کے لیے قبضہ کرنے کے لیے کوئی وار نہیں ہوئی تھی بلکہ اپنا پروٹیکشن میں دفعہ میں ڈیفنس میں ہوا تھا ہوئی تھی وار پہلے ایکزیمپل لے لیجئے گزوائے بدر کا گزوائے بدر میں جو مدینہ میں جانے والے مسلمان تھے جن مقصر غریب تھے ان کے پاس گھر نہیں تھے پریشانی تھی تاریخ طرح سے کھانے پر وہ لوگ مجبور تھے اتنے کمسور تھے ان لوگوں کو مکہ والے کو برداشت نہیں ہو رہا تھا اپنے طاقت کا سارے چیزوں کا ان کو کہا ہے کافی گھمنٹ تھا ان لوگ اس پر اٹاک کرتے ہیں مدینہ میں اولموس گھس کے چلے آتے ہیں تب جا کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس میں جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنے کا حکم دیتے ہیں ادھر ایک ہزار سے زیادہ نون مسلم کی فوج ہے جس میں پوری طرح سے وہ لوگ لوہا کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سو دوستو جنگے بدر میں جو ہے نون مسلم کی جو فوج ہوتی ہے وہ لوگ اپنے طاقت پر کافی ان کو گھمنٹ ہوتا ہے اور وہ لوگ پوری طرح سے تیار ہو کے آپ کا جو ہوتا ہے لوہے کے جو کپڑے ہوتے میں تو بھول رہا ہوں اس کو کیا کریتے وہ پوری طرح سے پہنے ہوئے دھال تلوار سارے چیزیں لے کے گھوڑے لے کر کریں ایک ازار لوگ سارے گھوڑے پہ تھے اس طرح سے لوگ تیار ہو کے آتے گھمنٹ میں یہاں پر صحابہ جو 313 سے 317 لوگوں کی طرح بتائی جاتی ہے authentic source سے 313 ہے اس کے حساب سے دوستو ایسے بھی لوگ تھے جو لکڑی لے کے لڑ رہے تھے کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال دے کسی کے پاس ڈھال دے تلوار نہیں ہے یعنی کسی طرح سے وہ لوگ اپنے آپ کو ڈیفنس کرنے کے لئے مجبور تھے لڑتے ہیں اور آپ کو پتا ہمیشہ کے طرح گھمنٹ کیا ہے ہارتی ہے سو وہی ہوتا ہے دوستو سیکنڈ میں آجائی دوستو گزوائے احد میں آپ کو پتا ہوگا پھر سے ایک بار وہی بات ہوتی ہے گزوائے احد میں وہی ہوتا ہے گزوائے ہنین میں وہی ہوتا ہے گزوائے تبوک میں وہی ہوتا ہے یعنی گزوائے کا مطلب ایسے وار جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پارٹیسپیٹ کے تھے آلموس سارے جو فیموس وار ہے اس میں کیا ہوتے ہیں ڈیفنس کے لئے ہوتا ہے وہ تو اس طرح سے بدنام کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے وار کبھی کچھ یا سسٹم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتائے سے عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا بچوں پہ حملہ نہیں کرنا سیویلین پہ حملہ نہیں کرنا جو پناہ میں جو سرینڈر کر دے اپنا آپ کو اس پہ حملہ نہیں کرنا ایوین بہت تاجب کی بات ہے جب گزوائے احد میں تو اس میں جو ہے دوستو جب قیدیوں کو لائے آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح سے ٹریٹ کرنا اور کہتے ہیں کہ جو کوئی تم لوگوں میں سے ایڈوکیٹڈ ہے مدینہ کے بچوں کو اگر کچھ ایڈوکیشن دے دیں گے تو ان کو ہم چھوڑ دیں گے اور چھوڑ دیتے ہیں سب کو ایوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب یہ ہمارے مکہ والے ہیں اور مکہ والے ہمارے سارے لیسدار ہیں تو ان کے ساتھ اچھے طرح سے سلوک کرنا ایوین کتنے لوگ تو اس میں اسلام قبول کر لیتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بہیوئر ایسے وقت میں کافی اچھا تھا تو یہاں پر دوستو اس کی ہو گئی اب آتے ہیں اس ٹریٹی کی بات میں نے آپ کو بتا دیا ہے چلے ایک دوسری ٹریٹی کی میں آپ کی بات بتاتا ہوں جو کافی فیمس ہے اور مجھے مطلب کافی اچھا بھی لگتا ہے ٹریٹی بتانے میں اور پڑھنے میں اسے ہم کہتے ہیں سلیہ ہدائیبیا یا The Treaty of ہدائیبیا ہدائیبیا ایک جگہ ہے تو یہاں پہ ایک چھوڑی سی کہانی ہے ہوتا کیا ہے مسلمان جو ہے ایسے سے مکہ کے لوگ اسلام قبول کر کے مدینہ میں آ رہے ہیں تیزی سے تو اس کو رکھنے کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے بہت سارے اب کہہ لیے منویورز کرتے ہیں مکہ والے بہت سارے چیزیں سوچتے ہیں تو اس میں سے ایک ٹریٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں اے محمد وہ کہتے ہیں ہم تم سے ایک ٹریٹی کر رہے ہیں تو ٹریٹی کیا ہے مکہ کے لوگ اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ میں آئے گا تو آپ کو اس کو ریٹن کرنا پڑے گا لیکن اگر کوئی مدینہ کا مسلمان اسلام کو چھوڑ کے مکہ چلے جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے یہ ایک میں آپ کو ایسا ٹرم بتایا جو کہ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں غلط ہے مطلب آپ ایسے کئی سارے ٹرمز تھے تو دوستو یہ تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوستو ایسے کئی سارے ہمیلیشن کے ٹرمز تھے زاہری طور پر دیکھ رہے تھے ایون کہ کئی سارے صحابہ تو کافی گصہ ہو گئے تھے یعنی نبی صلی اللہ کے کمپینین گصہ ہو گئے کہہ نبی صلی اللہ آپ نے یہ کیا کیا کیوں آپ نے ایک ایسا ٹریٹی کیا دوستو بات میں کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ میں آتے ہیں تو نبی صلی اللہ ان کو واپس کرنے پڑتا ہے سب کو تکلیف ہوتی اس بات سے وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں ہم کو واپس کریں گے اور ہم کو وہاں پر جا جائیں گے تو مکہ والے میں چھوڑیں گے نہیں وہ لوگ وہاں سے بھاگ کے مکہ مدینہ جو بتایا میں نے کافی فاصلہ بیچ میں جا کے وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پر گھر بنا کے رہنے سٹارٹ کرتے ہیں پھر اور بھی کئی زارے لوگ تھے جن کو اسلام قبول کرنا تھا مکہ لیکن وہ ڈر رہے تھے سیچویشن کے وہاں پر پانچھے لوگ گھر بسے ہوئے ہیں تو وہ لوگ بھی کیا ہے پوائنٹ بی میں یعنی مکہ بیچ میں جو پوائنٹ سی تھا وہاں پر جا کے لوگ بسنا سٹارٹ کر دیئے اچھا مکہ والوں کی پرابلم کیا تھی مکہ سے کوئی بھی دوسرے کنٹری جانے کے لیے آپ کا بڑے فیمس کنٹریز جیسے کہ سیریا ہو گیا آپ کا پیلسٹائن ہو گیا ایسے جگہوں پر جانے کے لیے آپ کو سب کو مدینہ ہو کے جانے پڑتا تھا تو سب بزنیسمن تھے مکہ والے کافی فیمس بزنیسمن تھے اگر آپ نے پڑھا ہوگا اسلامی خصصیت آپ کو پتا ہوگا تو وہاں سوگی گزرنے پڑتا اب یہ لوگ کو پلندر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو جب لوگ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلین کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں دیکھیں بھائی کرتے ہیں منظوری دے دیتے ہیں پروف کر دیتے ہیں مان لیتے ہیں جبکہ مسلمان اس کو ماننا نہیں چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس طرح سے وائلنس کی بات کرنا بے قوفی ہے چلیے اب ہم جو ہے اب میں آپ کے سامنے قرآن شریف کی اس آیت کو پڑھ کے سناتا ہوں تھوڑا بہت میں اس کا میننگ بھی بتاؤں گا آپ کو اور باقی میں سارے چیزیں ڈسکریپشن میں جن کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا اہد کیا تھا اہد مطلب ٹریٹی آپ نے کیا تھا تم زمین میں چار مہینے گھومو اور گھوم کر دیکھو آپ اللہ کو تھکا نہیں سکتے ہیں اور اللہ جو ہے کافروں سے برے ہیں اللہ تعالیٰ کا ساب سا پہلان ہے اللہ تعالیٰ اناؤنس کر رہے ہیں اور ان کے رسول اناؤنس کر رہے ہیں حج کے دین کہ اللہ تعالیٰ جو کیا ہے کافروں سے ان کے عامال سے مشرقوں کے عامال سے کیا ہے پاک ہیں ورسول اگر آپ جو غلط کام کر رہے ٹریٹی کو توڑ رہے اگر آپ اسے توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اپنا دل بدلتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اچھا ہے لیکن اگر اپنا مو مورتے ہیں اگر آپ ہماری بات پر نہیں آتے ہیں تو یاد رکھ آپ اللہ کو تھکا نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار یہی بات ریپیٹ کر اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو پریشان نہیں کر سکتے ہیں یہ سورہ ہی غصہ کی حلت میں نازل کی گئی ہے اور جو ایسے لوگوں کو خوشکر بھی دے دو ان کو گوڈ نیوز دے دو کیا ہے عذابِ علیم کا دردناک عذاب کا جو کیا ہے اس طرح سے وہ لوگ کر رہے ہیں ٹریٹی توڑ کے اچھلی بات کیا ہے نا دوستو کہ مکہ والے گر اس وقت تک اسلام نہیں مان رہے تھے لیکن لوگوں کے من میں اس طرح میں ٹریٹی کو لے کے کافی کیا ہے مطلب بہت رسپیکٹ تھی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے اس کو مانتے تھے لیکن یہ لوگ جو ٹریٹی کو بھی توڑ دیتے ہیں ٹریٹی توڑنا اس طرح بہت بڑی بات تھی یہ آپ کا جو ہے آیت نمبر پانچ اسی کو لکھے کنٹروورسی ہے کہ جب حرم کے مہینے پار ہو جائے یعنی کچھ مہینے ہیں اسلام میں جس میں لڑنا جھگرنا بلکل منہ ہے پوری طرح سے منہ ہے جب یہ ٹائم نکل جائے اور اس وقت تک تم کو پریشان کرے تو نکلو بہار میں اور کافیروں کو جہاں پاؤ کیا ہے اس کو مار دو کہیں بھی چھپا ہوگا تو انہوں کو پکڑو اور مارو انہوں کو چھوڑنا نہیں دیکھیں یہاں پر کافیر کا ورڈ کیا گیا کیونکہ کیا ہے سوسائٹی سے خطرہ ہو رہا ہے ان کو یہ جو ہے اتصال ٹریٹی کو توڑ کے جو ہے یہ صرف اپنے لائپ کو انڈیجن نہیں کر رہے بلکہ باقی لوگوں کو بھی کیا کرے چھپکے سے اٹیک کرتے تھے مدینہ والوں پر اب مدینہ والے ان پر اٹیک کریں گے اس طرح کیا ہوگا سوسائٹی کو خطرہ ہوگا ہاں اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور زکاة وغیرہ دیتے ہیں عبادت کرتے ہیں فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ تو ان کے لئے راستے کھول دو کیا بولے اللہ تعالیٰ ان کو اگر یہ اشعورِ حرم ختم ہوتا ہے وہ اور والے مند ختم ہوتا ہے پھر بھی اگر ایسے کام کر رہے اس کے بعد بھی پکڑو ان کو پیٹو اگر یہ توبہ کرتے ہیں ایسے حفاظت و کام سے باز آتے ہیں تب ان کو چھوڑ دو ان کے راستے پر چلنے دو ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ سیم آیت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے ماف کرنے والا ہے رحیم ہے رحیم بہت زیادہ مرصیفول ہے ایک ہوتا ہے رحم رحم کوئی بھی انسان رحم کر سکتا ہے ایک ہوتا ہے رحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ایک ہوتا ہے علم لوگوں کا بس علم ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ علیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے رحم لوگوں کی صفات ہے رحیم اللہ کی صفات ہے علم لوگوں کی صفات ہے علیم اللہ کی صفات ہے یہ پانچ نمر آیت ہوگی اب چھے نمر آیت کہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں بیس سے تھوڑی سائیڈ اٹھا کر جو اس کی ملنی آپ کو بتاتے ہیں دیکھو یہاں پہ ایسے پڑھیں گے لوگ اتنا پڑھنگ کا مطلب کیا ہو رہا ہے جب یہ ہولی منت پاس ہو جائے اور پھر بھی بدمانسی کرو اس کو پکڑو مارو جہاں مل رہا گھوس کے انہوں کو مارو اتنا پڑھتے ہیں آگے کیا بول لیں سیم آیت میں ابھی وہ پورا سینڈنس ختم نہیں ہوئی آگے کیا بول لیں میں آپ کو پھر سپڑھ رہا ہوں ہاں اگر وہ توبہ کرتے ہیں پریئر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ایکشلی اس ٹائم کے لوگ بھی کچھ تک نماز پڑھتے تھے زکاة دیتے ہیں ایک طرح سے ٹیکس سمجھ لیجئے ٹیکس دیتے ہیں تو ان کے لئے راستے کھول دو اللہ تعالی بہت بڑا مہربان ہے ماف کرنے والا ہے دوستو یہاں پر ہم لوگ جو ہے ہم لوگ تھوڑا بیک گراؤنڈ کو دیکھیں آپ کو خود سمجھ مایا ہوگا کافر کا مطلب نون مسلم نہیں ہے نون مسلم کو ملکہ بہت یا تو منکر کہیں گے جیسے اتھیشت مان لیجئے یا جو لوگ اگدم اسلام کو نہیں مانتے ہیں یا کوئی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے ہیں یا دوسرا مشرق کہیں گے جو گوڑ کم میں بلیو کرتے ہیں اسلام کو نہیں مانتے ہیں یا ملحید کہیں گے جو اسلام چھوڑ دیا ہو مرتض بھی آتا اسی طرح سے سو اس طرح سے دوستو آپ چیزوں کو سمجھئے پلیس میری ریکویسٹ رہے گی آپ سے آپ جائیے میں ویکی پیڈیا کا بھی یہاں پر دے دوں گا آپ اس کو جائیے اچھا سے پڑھئے پرانے زمانے کی باتیں دیکھئے دوستو اس سارے چیزوں کو سنسن کے نہیں ماننی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہوگا ہر ریلیجن کا ایک کانسپٹ ہے کہ اپنے ریلیجن کے ماننے والے ایک باہر کے تو کہیں نہ کہیں سب ریلیجن میں لوگ یہی سمجھتے ہیں یا یہی سمجھتے ہیں کہ میرے جو ریلیجن کے فالورز ہیں وہ تھوڑے میرے زیادہ اپنے ہیں ان کے اپنے پروپین کوئیٹی کو کیا کرتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں دوسروں کے لئے تھوڑا الگ طرح سے سوچتے ہیں سوڑا ہو سکتا ہے یہ چیزہ آپ کو ملے لیکن اسلام کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی نان مسلم کو مارو اسلام میں اس سے بہت سارے آیت لا اقراحہ فی الدین لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں there is no compulsion in religion ریلیجن مطلب اسلام اسلام میں کوئی compulsion نہیں ہے اگر میرا من نہیں کرتا میں گوڑ کو نہیں مانوں گا میرا من کرے گا ہم گوڑ کو مانیں گے میرا اوپر ہے میرے ساتھ میرا عمال ہے میرے ساتھ آپ کا عمال نہیں آپ کے ساتھ میرا عمال نہیں ہے اور قرآن شریف کے ان کے طرف میں ہے قولیاء ایوالکافرون سورہ قولیاء ایوالکافرون آپ کافروں سے کہا دی اللہ عابدو ماتعبدون میں جس کو پوچھتا ہوں آپ اس کو نہیں پوچھتے ہیں قولیاء اللہ عابدو ماتعبدون اور جس کو آپ پوچھتے ہیں اس کو میں نہیں پوچھتا ہوں میرے لئے میرا ریلیجن ہے میرے لئے میرا مذہب ہے آپ کے لئے آپ کا ریلیجن ہے اب میں ایک لاش بات آپ سے کہنا چاہوں گا دوستو یہاں پر کہ بہت سارے نون مسلم فرینڈ کا یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگ آپ کے ریلیجن کی بہت عزت کرتی ہیں مسجد میں بھی جاتے ہیں جیسے میرے انویشہ فرینڈ ہے ہم جاتے ہیں آپ کے سارے بہت سارے کام کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں تو بتائیے دوستو یہ کہاں کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کے ریلیجن کو ریسپیکٹ کرنے کے لئے مجھے آپ کے مندیر میں جا کے پجا کرنا پڑے گا بتائیے ایکچلی میں دیکھیں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں میں کوئی منافق والا کام نہیں کرنا چاہتا ہوں اسلام میں ایک ہی چیز پر بہت زیادہ سختی ہے وہ آپ کا توحید مونوثیزم پر ایک اللہ میں یقین بہت سٹرانگ ہونا چاہیے اگر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ہم تھوڑا سا شریک کر دیں گے دو جرا سا بھی اس میں آیا میرا ایمان ختم مسلمان ہم نے ہی رہے یہاں پر نہیں ہوگا ای پرسنلی ریسپیکٹ ہندوزم ویڈی مچ کیونکہ ہم ہندوزم کو میں نے پڑھا ہے اچھی طرح سے پڑھا ہے میں نے اس سے بہت سارے چیزیں سیکھی ہے بہت سارے چیزیں اچھی لگی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے الگ دل ریلیجن جو ہیں الگلے چیزوں پر فوکس کرتا ہے سو اس میں سیکھنے کے چیزیں کرشانیٹی کو میں نے پڑھی ہے اس کے علاوہ جینیزم بودھیزم سارے ریلیجن کو میں نے پڑھا ہے اور اس میں میں نے بہت سارے چیزیں سیکھا الگلے ریلیجن سے کلچر سے اور یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کیا کرتے ہیں وہ کوئی ریلیجن کو میں بات کروں گا اسلام کو اسلام کو لوگ اسی حساب سے پڑھتے کہ اس میں برائی ڈھونڈے اب بتائیے پیچ کے آیت کو تھوڑا سا اٹھا لے گا اس سے پہلے بھی نہیں پڑھ رہا اس کے بعد بھی نہیں اگر کوئی اس سے پہلے اس کے بعد کو پڑھ لے تو اس کو بات کلیر ہو جائے بیس اٹھا کے اس طرح سے مینچن کرتے ہیں تو I hope آپ کو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو کافی لمبی ہو گئی لیکن میں نے آپ کے کچھ questions کو آنسر کرنے کی کوشش کیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو جو ہے مجھے بات سمجھ میں آئے ہوگی دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ